موسیقی 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 ہوتی ہے اگر وہ تار کو چھوڑ دیا جائے وہ دھکے سے باہر نکال دے گا تار کو اتیب اس میں پریشر ہوتی ہے اس کو تار کو اندر گھسا کے پورا باڈی کو سکریچ کر کے ہرٹ تک جا کے پھر بلوکیٹ پتا کرنا ہوتا تھا اور وہ بڑا complicated test ہوتا ہے اور اس میں بھی بلوکیٹ سیونٹی ایٹی نائنٹی دیا جاتا ہے رف فگر ہوتا ہے کوئی accurate نہیں دیتے ہیں اس میں بھی تو اگر ہمارے پاس دونوں فگرز ایک سے ہیں تو ہم کیوں تار والا کروائیں بینہ تار والا انجیوگرافی ہے دیکھیں ہرٹ کی بیماری جب پتا چلتا ہے تب کافی لیٹ ہو جاتا ہے تو میں بولتا ہوں ہر کو یہ test کرانا چاہیے ہاں آدمی بولتا ہے صرف کب کروا لیں دیکھیں اگر آپ کو پہلے کرنا چاہیے اپنا لپیٹ پروفائل اور بلڈ پریشر بلڈ سگر موٹاپا یہ چار پہ چیزوں میں اگر کوئی دو ایک چیز ہے آپ کے پاس تب تو آپ کو پچیس سال میں کرا لینا چاہیے اور اگر لپیٹ بہت زیادہ ہے تو بیس سال میں کرا لنے بولتا اور اگر لپیٹ ٹھیک ہے ان میں سے تین چار میں سے ایک دو ریزن ہے تو تیس پہنتیس سال کے بعد تو ایک بار سیٹی سکین ہونا ہی چاہیے اور پچاس سال کے اگر آپ ہو گئے ہیں ابھی تک ہرٹ کا کوئی مطلب معلوم نہیں تو آپ جرور ایک بار سیٹی سکین کرائیے ہرٹ کا چیک اپ ہونا آج کل بہت جروری ہے کیونکہ سو لوگ اگر انڈیا میں مرتے ہیں اس میں تیس تو ہرٹ سے مرتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو ستر پرسنٹ لوگوں کو معلوم نہیں اٹھکا ہرٹ کے اندر بیماری ہے تو ہرٹ کی بیماری ایک چھپی بھی بیماری ہے اس کو ایڈوانس میں پتہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ٹیسٹ آگئی ہے پچھلے بیس سال میں میڈیکل سائنس میں سب سے بڑیا ٹیسٹ آئیے وہ سیٹی کروناری سکین ہے اس ٹیسٹ کو آپ جرور کروائیے اس سے بڑیا ٹیسٹ ہو نہیں سکتا اور اس سے آپ این ایڈوانس پتہ کر سکتے ہیں آپ کا اندر کا حال چال کیا ہے اس ویڈیو کو جرور آپ لوگوں سے شیئر کیجئے this is the best thing that can happen to ہرٹ پیشنٹ کی ان ایڈوانس میں اس کو پتہ چل جائے اس کے ہرٹ کی بیماری ہے کی نہیں ہے کوئی بھی لکشن ہو یا نہ ہو ایک بار کرا لینا چاہیے thank you so much اس ویڈیو کو آپ جرور لوگوں سے شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے ہم آپ کے لئے بہت سارے نئی سماچار آنے والے ہیں سمجھ سمجھ پہ آئیں گے آپ کے پاس thank you